مہترم ناظرین اکرام اللہ کریم حضرت جناب سلیمان علیہ السلام سے ناراض کیوں ہوا آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے اللہ مجھے وہ مقام عطا فرما جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا اور نہ میرے بعد کسی کو ملے گا بس اللہ نے اپنے سلیمان علیہ السلام کی دعا سنی اور تمام جن پرندے کیڑے مکوڑوں ہواوں کو سلیمان علیہ السلام کا تابع کرتی ہے مدرم ناظرین اکرام سلیمان علیہ السلام کا تخت فضاؤں میں اڑتا پھرتا ہوا اڑاتی پھرتی اے رہے دوستو ایک دن سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا سلیمان علیہ السلام کی نظر زمین پر ایک عورت پر پڑی جس کے موں پر مٹی لگی ہوئی تھی عجیب حال میں پاگلوں کی طرح پھر رہی تھی میرے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا اس پاگل لڑکی سے کون شادی کرے گا یہ بات اللہ کو ناگوار گزری سلیمان علیہ السلام کا تخت جب سمندر کے اوپر سے گزر رہا تھا حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہاتھ سے اتری اور پانی میں جا گئی یارے دوستو پس انگوٹھی کا پانی میں گرنا تھا پرندے کیڑے مکوڑے جنات ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت سے ناواقف ہو گئی آہستہ آہستہ سلیمان علیہ السلام کا تخت زمین پر آنے لگا حضرت جناب سلیمان علیہ السلام پریشان ہو گئی آخر یہ معاجرہ کیا ہے وہ جنات کو حکم دیتے ان کی بات نہ سنتے وہ پرندوں کو حکم دیتے پرندے ان کی بات نہ سنتے وہ ہوا کو حکم دیتے ہوا ان کی بات کو نہ سنتی یارے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ دن تک بہت پریشان رہے پھر انہیں خیال آیا اللہ اپنی مخلوق سے بہت سیار کرتا ہے انہوں نے اپنے تخت پر بیٹھ کر عورت کو حقیر سمجھنا حضرت سلیمان علیہ السلام اس عورت کو ڈھونڈنے نکل پڑے میں اس سے معافی مانگوں گا اللہ کریم مجھے معاف کرتے یارے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ دن تک اس عورت کو ڈھونڈتے رہے لیکن وہ نہ ملی ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھوک لگی وہ سمندر پر گئے پچھلیاں پکڑنے وہاں انہیں وہ عورت نظر آئیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دست عدب جوڑ کر وہ سورت سے معافی مانگی اور کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا کیا تم راضی ہو کیا تم نے مجھے معاف کر دیا وہ پاگل عورت مسکرائی اور بولی کہ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہے آپ کی شادی مجھ سے ہو رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سورت سے شادی کر لی بہر دوستو دونوں خوش خوش رہنے لگے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اسی سمندر پر مچھلی پکڑنے آئے کچھ مچھیروں نے ایک مچھلی پکڑی جو چمک رہی وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے جب اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلدی سے وہ انگوٹھی اپنی انگلی پر پہن اللہ کے کرم سے اللہ نے ساری مخلوقات کو سلیمان علیہ السلام کا دوبارہ تابع کرتی ہوا آپ کے تابع ہو گئی جنات آپ کے تابع ہو گئی پرندے آپ کے تابع ہو گئی کیڑے مکوڑے آپ کے تابع ہو گئی میرے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا اڑتا آپ کے قدموں کے نیچے آ گیا جب آپ اپنے تخت پر بیٹھے تو دل ہی دل میں یہ بات سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا عمل یہ ہے وہ اس کی مخلوق میں عیب تلاش کر لیا یا کسی کا دل دکھاتا ہے یا کسی کو اپنے آپ سے کمت سمیتا ہے میرے دوستو اللہ کریم ہمیں بھی ایسے عیوب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اسی لیے عملی والے آقا نے فرمایا تھا کہ نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے نہ گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے سب کے سب مسلمان بھائی ایک دوسرے کے بھائی ہیں کلمہ کو حضرات ایک دوسرے کے بھائی ہیں اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے عیب کو تلاش کرنے کے بجائے اپنے عیبوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پہل کے آئیکن کو پرس کر دیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے اس کا نوٹفیکشن آپ تک پہن سکے ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ازاری ازاری